دو سندر چوہی ہیں چاہے جس روپ میں جس کو بھی دیکھو بھروسان ہی کون کی اس روپ میں آ جائے اس لیے بہت اچھی طرح سے بیہو کرنا ہو سکتا ہے بھولے بابا گھوم رہا ہو ہو سکتا ہے کوئی دیوتاں گھوم رہا ہو نہ جانے کیسے روپ ہیں نارا یا مجھے کاغ بھشن لی سنگھ ہم دو من جروب جانے نہیں کوئی کاغ بھشن لی جیسے دل بھی چھتنا سین بھگوان مہا دے کوئی جانے کیسے روپ میں یہاں گھونتے ملے نام کرن کام صدایا نربن نراتار اور سکن ساکار بنتا ہے بھکتوں کی بھکتی کی وشیبت ہو کر تب روپ بنایا بھگوان مہا تو اب روپ کی پہچان نام سے اٹھتی ہے نام کرن کرن اب سر جانی نام کرن اب سر جانی ایسن کو بھگوان مہا تو اب سر جانی روپ بھگوان مہا تو اب سر جانے ایسن کو بھگوان مہا بھگوان مہا موسیقی 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 رکھو پتے ہردائے سمدیے یہ تیسرا والا شلوک ننگلہ چرن کا بلتا ہوں تو مجھے چکرکوٹ میں ویراجید رکھو کا سمرن بھتا ہوں اور ان سے مانتا ہوں نانیاس پیہا رکھو پتے ہردائے سمدیے ستیم بدا میں چطبانا کی نمتران بھکتیم پریچھا ارنیا کام بھکتی کی باپ بھکتیم پریچھا رکھو کم کبھنیر بھران تو ارنیا میں رہنے والے پریچھا رکھو کا سمرن دا کام آدھو شریعتم پرمان سمجھا اور پھر اتوری تبل دام میں تو انمان جی کو پڑھا کر دیئے یہاں بیٹھے ہیں تو انمان گڑی والے انمان جی کو یاد کر دیئے کل ہم انمان جی کی شہر آردی میں بہے تھے انمان جی اور پجھاری جی جو آردی کرتے سمجھ گھنٹا بیٹھا رہے تھے یہ بھرواں اتنا بڑا اور بھاری گھنٹا اٹھانا بھی مشکل وہ کتنی منٹ تک وہ گھنٹا بجاتے ہوئے آردی کر رہے تھے انمان جی کی سیوہ میں لگے ہوئے سوئے برمچاری جائے بجرن بلی وہ بل وہ طاقت وہ تو انمان جی کی سیوہ میں لگے ہوئے پجھاریوں کے پاس ہے یہ میں نے ایک رشیش بک دیکھے کہ اتنا بڑا گھڑنا اور بجرہ تھا ہل نہیں رہا تھا کیوں قائدہ صرف بجرہ آردی کری جا رہی تھی اور یہاں تو اتنی زیادہ مانیتہ ہے کہ جو بھی آئے گا آس پاس کے علاوہ سے انمان جی کو تو پرنام کرنا انیواری ہے کیونکہ رام تو آرہے تم رکھوارے ہوتا نا آگیا بلوں بیسے ہے سب سکلہ ہے تمہاری سرنام تم رکشت قابل کو اڑا اور پھر شیل گروہ چرن سرو جرت سے گروہ کی بہنہ کر کے پھر ممل بہن سے شروع ہے یہ کتھا کا ایک مملہ چرن کا کرم بنا ہوا ہے نام کرن کی بات آئی ہے تینوں مات آئیں بیٹھیں ہیں چاروں چھوٹے چھوٹے لالا کو اپنے گود میں لے کرکے کیسا سندر جھگولیا پہنائے ہو کیا تو سندر اوپر ٹوپی سجائی ہو کیا تو سندر آبوشن پرارم میں سسیپنیا آوازن اتیادی ہوا ننیش سمرن سے پرارم ہو کر کے گدی نام کرن پر پہنچی ہمارے ہم کے ولک نام رجسٹر کرا دیا جائے گورنمنٹ کے ریکارڈ میں آ جائے یہ بات نہیں ہمارے ہمارے ہم نام کرن سنسکار ہے گربادان کی سنسکار ہے ہمارے ہم کے ولک نام کرن کی پرورتی نہیں ہے وہ گربادان سنسکار سیمتون میں سنسکار مالک کا جنم ہوئے تو جات کرن سنسکار نام کرن سنسکار سولہ سنسکار کی بات ہے ہمارے سناتن دھرم یہ بات میں نے کئی بار بیاز کچھ سے سمجھایا ہے کہ جس پرکار شریر پنچ بہتی ہے اور شریر میں پنچ پران ہے اسی پرکار سناتن دھرم کی یہ پانچ باتوں سے سناتن دھرم کا ایک کلیور تیار ہوا ہے ان پانچ میں سے ایک بھی کم کر دو تو سناتن سناتن نہیں رہے گا سناتن میں سولہ سنسکار ہے سناتن میں نتی پنچ یقی کرنے کا بھی دان ہے تو یقی ہے سناتن دھرم میں ورن میں رسطہ ہے چار ورن کی سناتن دھرم میں سولہ سنسکار ہے اور سناتن دھرم میں چار پرشارت کی ستی دھرم ارد کام موش سناتن دھرم میں پنچ جنم اور بھگوان کے اوتار کی بات ہے تو یہاں یقی ہے یہاں سولہ سنسکار ہے یہاں بھرن بے وسطہ ہے یہاں پنچ یقی ہے یہاں کدھر جنم پانچ قطعوں سے جس پرکار شریر بنتا ہے ہمارا اسی پرکار سناتن کا بھی کلیور ان پانچ باتوں سے بات اس میں سے کسی ایک کو بھی نکال دو تو سناتن سناتن نہیں رہے گا سولہ سنسکار پانچ یقی ہے تو ہم کو آنا پڑتا ہے کلیور نے چرچا کریں کرموش آنا پڑتا ہے بھگوان کا آنا ہوتا ہے کرموش دھرکرپا پر پرکٹ ہوتے ہیں بھرکرپا پرکٹ ہوتے ہیں خاص کر کے بھکتی مار ہونا ہے بھرم جو گیانیوں کا ہے وہ تو اجنما ہے پتکری ہے وہاں تو بھے بات ہی نہیں اجنما لیکن بھکتی مار کی کشتی سے بھگوان کا بھی دھرکرپا دھرکرپا جنگیان مارک میں بھی جنگا جنمتو آئی ہے اس کا ادرشت لے کر کے وہ آیا ہے اس ترارتن کی انسار اس کو گوگ پرپٹ ہوتے ہیں سوکھی عدو جو بھی ہیں تو یہ پانچ کلیور ہے سناتن تو نام کرن سنسکار ہے یہ کیول ایک کانونی یا سامانی کی ویدی یا ریواج نہیں سنسکار